رہیم ڈیئر سٹوڈنٹس اس تاہم علیکم ایک بار پھر میں اور سرادل آج نیچر کے دوبارہ پاس نیچر بہت پسند ہے مجھے بھی ذاتی طور پر اور کون ایسا ہوگا جس کو نیچر اچھی نہیں لگتی ہوگی ہاں ہم کلاس روم میں باؤنڈ ہوتے ہیں لیکن یہاں تو اب آزادی ہے نا ہم کہیں بھی بیٹھ کر لیکچر ریکارڈ کروا سکتے ہیں تو سیر کی سیر ہو گئی تفریح کی تفریح ہو گئی ایک اور خوبصورت سپوٹ سرادل ان کو گھوما کر دکھائیں ایک اور خوبصورت نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کیمرے کی نگاہوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا ویو اس وقت آپ نیچے ایپٹ آباد شہر کو دیکھ سکتے ہیں ہم شملہ پہاڑی پر نہیں ہیں یہ شملہ پہاڑی نہیں ہے یہ کمپلیکس جو ہے اس کے پیچھے ایک پہاڑی ہے ایک زیکٹیم کمپلیکس کے بلکل پیچھے ایک پہاڑی پر ہیں اور بہت پرفیزا جگہ ہے ہاں تو آج ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف یہ کلاس ہے اردو لازمی برائے جماعت دہم کی نہم سوری برائے جماعت نہم تینکیو سرادل ایکٹیویٹی نمبر ون ہے ریس سین کے ساتھ کیسے ملتا ہے اضافی جو آج آپ کو نئی چیز ملی ہے دیکھئے گا سین اور سین جب بھی دونوں ملیں گے تو پھر وہ اس فارم میں لکھے جائیں گے یاد رکھئے گا کہ جب آپ جب آپ سین کو سین کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو سین پہلے کو ایسے لکھنا ہوگا اور دوسرے کو پھر ایسے لکھنا ہوگا جیسے آپ اکثر دیکھ سکتے ہیں کہ کوشش لفظ کتابوں میں ایسے لکھا جاتے ہیں اس فارم میں لکھنا پڑے گا لیکن اس کے پیروی کرتے ہوئے آپ بلا وجہ اگر سین کو ایسے لکھیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا یہ غلط ہے چا اکیلا سین ایسے نہیں آسکتا جیسے سمجھ لفظ ہے اس کو آپ کو ایسے بنا یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جا سکتا یہ درست نہیں ہے کیوں درست نہیں ہے کہ یہ شین یا یہ سین آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں جب آپ کو اس کے ساتھ دوسرا سین ملانا پڑتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سواد کو کیسے سین کے ساتھ ملائے گیا اکٹویٹی نمبر ٹو ہے کتاب پر درج تمام معلومات اپنی کتاب پر ریڈ پین یا گرین پین سے تحریر کر کے وٹس ایپ نمبر پر درج کرنی ہے ہمارے پاس کلاس نائیت کے لیے آج پیج نمبر سکسٹی ایٹ ہے اور جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے فرات اللہ بیک کا مضمون فرات اللہ بیک کا مضمون ہے غلام ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور آج انشاءاللہ اس کو وائن اپ کر دیا جائے گا یہ کہہ کر ماما نے یہ کہا اور انہوں نے پوٹلی میری طرف بڑھائی پوٹلی جس میں کپڑا جس میں سامان بندہ ہوا ہوتا ہے میں نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سپاہی نے ایسے زور سے ڈانٹا میں نے آگے بڑھایا کہ اس سے وہ پوٹلی لے لوں کیونکہ اس میں چاول تھے اور چاولوں میں وہ چمپا کلی تھی جو چھپائی گئی تھی کہ میرا دم ہی نکل گیا سانس ہی رک گئی اور ماما جی بھی کچھ سہم گئی ڈر گئی اتنے میں داروغہ جی بھی آگئے پولیس کا نگران انچارج تھانے دار کچھ لوگ اور جمع ہوئے پوٹلی کھلوائی گئی تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں یہ پوٹلی کھلوائی گئی خوشکے میں چاولوں میں سے چمپا کلی نکلی زیور وغیرہ نکل آیا یہ دیکھ کر ماما جی بفر گئی غصے میں آگئی کہنے لگی ہے یہ چمپا کلی میرے خوشکے میں کہاں سے آگئی میرے خوشکے میں یعنی میرے چاولوں میں کیسے آگئی ذرا دیکھیں چالاک ملازموں کا کام کیا ہے پہلے یہ بتائیں بیگم صاحبہ نے خود نکال کر مجھے خوشکہ دیا تھا یہ تو انہوں نے دیا تھا انہوں نے رکھ دی ہوگی اب دیکھیں الزام ہو گئے ہاں بابا بڑے لوگ ہیں امیر لوگوں کے طریقے ہی ایسے ہوتے ہیں آج خوشکے میں مدعہ مدعہ کے معنی پھر انہوں نے لکھتی ہے چوری کا مال رکھ کر پولیس کے حوالے کر دیا نکل خدا جانے کیا کریں یعنی مجھے تو آج پولیس کے حوالے کر دیا چوری کے مال خود رکھ کر اور اگر ایسے گھر میں میں رہوں تو کل اس سے بڑی مصیبت مجھے دیکھنی پڑے گی نہ بابا نہ میں اس گھر میں اب نہیں رہنے کی چوری بھی کر کے اوپر اتنا اترابی رہی ہے یہ کہہ کر ماما جی جانا چاہتی تھی ماما جی تو تیزی میں تھی کہ بس کسی طرح سے نکل جاؤں کہ سپاہی نے چٹیا پکڑ لی یہ دیکھیں یہ بندے ہوئے بال ہیں اس کو میں نے چٹیا کا نام دیا فوٹو سے ثابت کیا کہ سپاہی نے چٹیا پکڑ کر گھسیٹ لیا بندے ہوئے بال کھینچ لیے اس پر تو بڑیا نے وہ اودھم مچایا شور مچایا کہ ماذا اللہ اللہ کی پناہ سارا محلہ چیخ چیخ کر اور رو رو کر سر پر اٹھا لیا اس وقت تو میں نہیں سمجھا تھا مگر ہاں اب سمجھا ہوں کہ اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ اس شور کا کیا مطلب تھا یہ جو انہوں نے شور شروع کیا چیخنا شروع کر دیا اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب تھا کہ غل مچانے سے اس کا کیا مطلب تھا مقصد کیا تھا اس کا مکان قریب ہی تھا یہ اپنی بیٹی کو نوٹس تھا کسی طریقے سے کہ بیٹی شور سن لے اطلاع تھی کہ مال گھر سے نکال دے کہ جو چوری کا سامان ہے اس کو نکالو کیونکہ ایک تو پکڑا گیا ابھی لوگ گھر آئیں گے تو جلدی جلدی وہ چوری کا سامان جو پہلے سے جمع شکا دا وہ نکال دو یہاں پر سوال نمبر آٹھ ہمارے پاس شروع ہو گیا سوال نمبر آٹھ ہے ماما کی بیٹی کیسے پکڑی گئی تو یہ حصہ اب یہاں پر ہمارے پاس ہے وہ بھی اپنی ماں کی بیٹی تھی تیز تھی سمجھ گئی سمجھ گئی ہوگی کہ اممہ پر آفت آئی ہے مسیبت آئی ہے مال لے کر نکل لئی تھی کہ دوسرے سپاہی نے اس کو پکڑ کر مال کے ساتھ ماں کے برابر لا کھڑا کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماں ماں اور مال لام کو ذرا لمبا کر دیا گیا ہے نون غنہ اپنی جگہ پر ہے یہ دیکھیں نون کتنا نون کا یہ حصہ نوٹ کریں اور یہ حصہ نوٹ کریں یہ برابر نہیں ہے تھوڑا سا حصے اوپر ہے لیکن جب لام کو آپ دیکھتے ہیں تو لام اس حصے سے کافی سارا اوپر ہے یہی فرق ہے بس برابر لا کھڑا کر دیا دونوں کے ایک ساتھ کھڑا کر دیا اس کے بعد ہم سے پرست شروع ہوئی لیں سبحان اللہ آج ہی آپ کو سکھایا تھا سر عادل سین اور شین کا اکٹھا کرنا آج ہی سکھایا تھا دیکھیں آج ہی وہ آ گیا سین اس فام میں ہوگا شین اس فام میں ہوگا اکیلا شین یا اکیلا سین ایسے ہوگا یہ دیکھیں اکیلا سین اکیلا سین یہ سارے ایسے رہیں گے لیکن جب وہ دو اکٹھے ہو جائیں گے سین اور شین ایک ہی فیملی ہے یہ دو اکٹھے ہوگے تو یہ آپ دیکھیں الگ کرنے کے لیے ایک کو ایسا کیا جاتا ہے تاکہ اکٹھے نہ ہو تو اس سے پوچھ کچھ شروع ہوئی مار سے ڈر آیا مجھے مجھ سے پوچھ کچھ شروع ہوئی مار سے ڈر آیا نمبر ایک مٹھائی کا لالج دیا نمبر دو یہ پہلی چیز تھی یہ دوسری چیز تھی کہ مٹھائی کا لالج دیا ہم کو ان ماں بیٹی سے کیا دلچسپی اب ہمارا کیا تھا ہمیں کیا دلچسپی کہ یہ بچیں یا نہ بچیں مارے ڈر اور مٹھائی مار کے ڈر یہ پہلی چیز اور مٹھائی کے لالج سے سارا قصہ کہہ سنایا ان کو ساری بات سنا دی کہ مار سے بھی بچ چائیں گے اور مٹھائی بھی مل جائے گی اس کے بعد معلوم نہیں کہ وہ دونوں کہاں جہنم رسید ہوئیں اس کا نہیں پتا چلا کہ ان کو جہنم رسید ہوئیں کیا سزا ملی ہوگی کیا انجام ہوا ہوگا ہاں ذرا مزاہ دیکھیں یہ ضرور ہوا کہ ہم سے جو وعدے ہوئے تھے وعدے کیا ہوئے تھے کون سے وعدے تھے نمبر ایک مار پڑے گی نمبر دو مٹھائی ملے گی اس کا پہلا حصہ بہت دل بھر کر ہم کو پہنچایا گیا سرادل سمجھ گئے آپ پہلا حصہ یعنی خوب مار پڑی لیکن ماماؤں اور نوکروں سے ہم کو ذرا کم ملنے دیا جاتا ہے اور بھئی اب ہم خود بھی سمجھدار ہو گئے ہم بھی نہیں ملتے ان سے اگر کچھ چراتے ہیں تو خود ہی کھا پی کے برابر کر دیتے ہیں چراتے ہیں تو ماما کو ملازمہ کو نہیں دیتے باہر بیچ آتے ہیں جتنے لڑو ہماری مرضی آئے کھا لیں کسی کو دیتے دیتے دلاتے نہیں پہلے ماما کو دیتے تھے بھلا سرکار کے مال کا حق ہم حقدار موجود ہیں جب ہم موجود ہیں سرکار کے مال کا حق پہلے جو تھے حقدار پہلے کون تھے ماما تھی نا وہ کہتے ہیں ہم خود موجود ہیں تو پھر یہ مال دوسروں کو یعنی ماما کو یا کسی ملازم کو کیوں پہنچے بچپنہ تھا اس وقت ہم چھوٹے تھے غلطی ہو گئی اللہ ماف کرے گا اور وہ جو بچپنے میں ہم سے غلطی ہو گئی تھی کہ ملازم ماما کو ہم دے رہے تھے وہ غلطی اللہ ماف کرے آگے ہم اب کسی ملازم کو نہیں دیں گے تاکہ کوئی اور نہ پکڑا جائے مضامین فرحت نیچے لکھتے ہیں کتاب کا نام ہے جس سے مضمون غلام لیا گیا ہے دیئر سٹوڈنٹ یہ مضمون یہاں پر وائنڈ اپ ہوا انشاءاللہ نیکس ٹیکچر میں اس کی ایکسرسائز ٹارٹ کی جائے گی شکریہ و سلام خدا حافظ